بھارت تو وکسٹ بنے گا بنگال کو بھی اگر ساتھ میں وکسٹ بننا ہے تو ساتھ ساتھ جڑ جائے ٹوٹل کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں بھائی ٹوٹل کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں اور یہ جو میں نے بتایا ہے کہ اگر پاپیلیشن ہندوز کی پاکستان میں چوبیس پرتیشت تھی انیس سو سنتالیس میں ایک پرسنٹ رہ گئے ہیں میرا سو بھاگیا تھا کہ میں گراند صاحب کو جو افغانستان سے ہمارے لوگ بھاگیا تھے اور ان کو ننکر نکالا گیا تھا پرسپیکٹیو اور فیکٹس ٹھیک طرح سے بتانے چاہیے کسی کی ناگرکتہ نہیں جانے والی بھارت تو وکسٹ بنے گا بنگال کو بھی اگر ساتھ میں وکسٹ بننا ہے تو ساتھ ساتھ جڑ جائے جس طرح سے سی اے کو لے کے یہ دیکھ دیکھیں یہ میرے کو سمجھ نہیں ہے میرے کو یہ یہ جو سی اے کی خلاف یہ لوگ بات کر رہے ہیں بھائی بھائی i'll give it to all of you please please وکسٹ بھارت دیش کو بنا ہے west bingال is very much a part of india west bingال is something which has had a very glorious past i'm sure it can have a great future but it needs to align itself with the development policies of the center what about what total kitenے لوگ ہیں total kitenے لوگ ہیں اور یہ جو میں نے بتایا ہے کہ اگر پاپیلیشن ہندوز کی پاکستان میں چوبیس پرتیشت تھی انیس سو سنتالیس میں ایک پرسنٹ رہ گئے ہیں میں تو خود آئے مجھے تو میرا صحبہ گیا تھا کہ میں گراند صاحب کو جو افغانستان سے ہمارے لوگ بھاگے تھے اور ان کو انکر نکالا گیا تھا تو یہ دس ایرالیٹی سو دیرس کرٹیسیم او سی اے ڈاز میکنی سنس سب کو پرسپیکٹیو اور فیکٹس ٹھیک طرح سے بتانے چاہیے کسی کی ناگرکتہ نہیں جانے والی بھارت ایک ایسا مہان دیش ہے ہم لوگ سب بہت لوگ ہمارے سے بہار سے آؤں ہیں اور ہم یہاں کاس this is a great civilization تو اس لیے کہنا اس میں ڈر پھیلانا کہ کسی کی ناگرکتہ چلے جائے گی غلط بات وہاں کسی کی ناگرکتہ نہیں جائے تو اس میں ڈر پھائی دیکھیں ہماتے پیلانا کہ کسی کی ناگرکتہ میرے بھی کسی کی ناگرکتہ جائے گیرز کو کسی کی ناگرکتہ ہمیں ٹھیک